بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی کورس کو شروع سے بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہے الوحدت الاولا الوحدت کہتے ہیں یونٹ کو الاولا پہلا الوحدت الاولا پہلا یونٹ ہے کتاب کا التحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو کسی سے کیسے ملتے ہم وا کا مطلب ہوتا ہے اور التعارف کوردو میں بھی ہم تعارف ہی کہتے ہیں انگلیش میں انٹرڈکشن کہتے ہیں اس یونٹ میں یونٹ کہ آپ دو چیزیں سکھیں گے کہ کسی سے کیسے ملنے اور کسی سے تعارف کیسے کروانے اوکی الوحدت الاولا کہتے ہیں پہلا یونٹ التحیہ والتعارف گریٹنگز اور انٹرڈکشن الدرس الاول پہلا سبق اچھا جی الہوار الاول الہوار کہتے ہیں ڈائلوگ مقالمہ اول پہلا الہوار الاول پہلا ڈائلوگ ہیں یہ انظر وسط میں واعائد انظر کا مطلب ہے دیکھو وسط میں اور سنو واعائد اور ریپیٹ کرو دوراؤ ٹھیک اچھا سمجھا گی کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک یا اب آپ سے کریں اس جیلوگ کی دور ریڈنگ کریں خالی خالد خلیل وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خالد اسم خالد ما اسم کا خلیل اسم خلیل ممیم کو سینگ کے ساتھ جوڑنے مسمو کا مسمو کا خلیل اسم خلیل خالد کیفا حالو کا خلیل بخیر والحمدللہ و کیفا حالو کا انت خالد بخیر والحمدللہ ٹھیک ہو گیا اسم سمجھ آئی ہے کسی لازو کی یا ذرا بھی سمجھ نہیں آئی اسم خلیل خالد اسم خالد مسمو کا اس کا مننگ نہیں سمجھنا ہے بس ٹھیک ہے کوئی مستانی اچھا جی پہلے لفظ ہے یہاں پہ اسم اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اسم کا کیا مطلب ہے نام نام اور یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا تو یہ دو لفظ ہیں پہلا لفظ ہے اسم اور دوسرا لفظ ہے یہ یہ کا مطلب ہے میرا اسمی میرا نام اوکی اوکی ما کا مطلب ہے کیا اسم کا کیا مطلب ہے نام ٹھیک ہو گیا اسم کا مطلب ہے نام کہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی اسم کا کیا مطلب ہے نام اور یہ کا کیا مطلب ہے میرا ٹھیک ہو گیا تو اسمی کا کیا مطلب ہوگا میرا نام صحیح ہو گیا کئی فکر کا مطلب ہوتا ہے کیسے انگلیس میں ہم کہتے ہیں نا how حال کو مردو میں بھی حال ہی کہتے ہیں کا کا مطلب ہوتا ہے آپ کا 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 کیا مطلب ہے آپ کا یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا حال بی خیرین بی خیرین میں خیریت سے ہوں و کا مطلب ہے اور الہمدللہ کو ہم ایسے الہمدللہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب دو ہوتا ہے ایک کو مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور دوسرا مطلب ہوتا ہے شکر اللہ الہمدللہ اس سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ شکر کے سنس میں استعمال ہوتا ہے اچھا جی کئی فہالوکہ کا کیا مطلب ہے کیفہ مطلب کیسا حالوکہ مطلب حال حال کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کا حال کیسا ہے کیسے ہو اور انتہ کا بھی مطلب ہے آپ تو یہاں پہ تاقید کیلئے انتہ جونڈی ہے لیکن چلو سباہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آپ اس ڈیالوگ میں سے کسی کوئی مشکل لفظ نہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے ریٹنگ شروع کریں خالد بخیر میں نے پوائنٹر رکھا ہے وہاں سے پڑھیں سے پڑھیں خالد اسم خالد مسموکا خلیل اسم خلیل خالد کیفا حالوکا خلیل بخیر والحمدللہ و کیفا حالوکا انتا خالد بخیر والحمدللہ ٹھیک کوئی مشکل لفظ نہیں ٹھیک یہ کیا آپ کا بچہ بھی عربی سیکھ رہے ہیں میں ابھی امریڈ نہیں ہوں اچھا چھا ٹھیک پچھے جات سے میں آواز آئی تھی تو اسلیم نے پوچھ لیا ٹھیک نیکسٹ الہیوار الاول ہیوار کسی کہتے ہیں سبق کو ڈائلوگ مکالمہ ڈائلوگ اول کسی کہتے ہیں اول پہلا پہلا ٹھیک ہے اور با کا مطلب ہوگی دوسر جوز ہے پہلے ڈائلوگ کا دوسر جوز ہے چلی آگے پھر اندر وقت وعید خول السلام علیکم خدیجہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ خَوْلَ اسمِ خَوْلَ مَسْمُقِ 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 خَوْلَ مَسْمُقِ خدیجہ اسمِ خَوْلَ اسمِ خَدیجہ خَوْلَ كَيْفَ حَالُكِ خَوْلَ بِخَيْر وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَكَيْفَ حَالُكِ انتِ خَوْلَ بِخَيْر وَالْحَمْدُ لِلَّهُ سیلیتلنی کوئی مشکل لاز نہیں سمجھا گی آج یہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کا مطلب میرا ٹھیک ہوگا پڑھیں جی پڑھیں یہاں سے الوحدة الوحدة الاولى پہلا یونٹ الوحدة الاولى الدہیت و تعرف الدرس الاولى الدرس الاول اول ہوتا ہے ذکر الفاظ کے لئے اولا ہوتا ہے مونس الفاظ کے لئے الدرس الاول الدرس الاول الدرس الاول المفردات مفردات مفرداتو نظر الارب اندل واستامی واعرد اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے؟ اندل واستامی واعرد اندل کا متلب ہے دیکھو سنو آئیت کا مطلب ہے دھروہ اور ریپیٹ کرو دیکھو اور دھروہ اور ریپیٹ کرو ٹھیک کیا اب یہاں پہ وہی اپتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے آپ نے کئی فہالوں کا استعمال کرنے عورتوں کے لیے کئی فہالوں کی عورت کو مخاطب کرنے کے لیے انتی کہنے مرد کو مخاطب کرنے کے لیے انتا مرد سے نام پوچھنے کے لیے مصد مقابلوں سے نام پوچھنے کے لیے مصد مکی یہ فرق کو بتا رہا آپ کو ٹھیک ہے پڑھیں ہاں سکتا کیفہالوں کا کیفہالوں کی انتی انتا مصد مکا مصد مکا مصد مکی اچھا جی اگر سوار ہے تدریب الاول تدریب الاول کہتے ہیں پہلی مشک سل جوڑو بین مابین الابارتی عبارت وا اور اسوارا تصویر موسیقی سلی آپ کے آواز کلیر نہیں آرہی ہے آپ ہینڈ فیل رہے نا ویسے بھی آپ نے یہ موبائل پر رکھا ہوئے لگتا ہے لیپ ٹوپ نہیں آمکے باس ہاں موبائل پر رکھا جو سکائپ ہوتا ہے نا یہ لیپ ٹوپ کیلئے ہوتا ہے موبائل پر اسی طرح مسئلے رہتے ہیں اس کی جو سکائپ ہوتا ہے لیپ ٹوپ کیلئے ہوتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں ابھی آواز صاف آرہی ہے ابھی بیچ میں آواز آپ کی سلو گئی تھی وہ اسی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے ویسے آگے آپ کو اکثر جگہ پر دیکھنے کا بھی مسئلہ ہوگا یعنی کہ آپ کو پوری سے کوئی نظر نہیں آئے گی جب ابھی تو چھوٹے سوال ہے نا تو موبائل پر کوئی سوال بھی نظر نہیں آتا ہے کہ سن یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اچھا جی پڑھیں یہاں سے تدریب الاول سل بین العبارہ و صورت المناسبہ چھیک ہے جی سمجھائی ہے سوال جی میں نہیں یہ نہیں سمجھنا ہے سل کا مطلب ہے جوڑو کیا مطلب ہے جوڑو بینہ کا مطلب ہے مابین مابین عبارہ کہتے ہیں عبارت کو تمہیں بھی اس کو عبارت ہی کہتے ہیں ٹھیک 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 آپ کیا مطلب ہے اور سر ٹھاک اسو وارا تصویر ٹھیک 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 اللہ مناسبہ مناسب تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑ ہو اچھا اچھا اب آپ کو پی ڈی ایف کے اوپر لائنیں لگانا آتی ہیں نہیں پی ڈی ایف کے اوپر لائن لگانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے آپ سکرین پر کلک کرتے ہیں اس طرح کے آپشن آتے ہیں آپ کے بعد سرے ان میں آپ نے پین والے نشان پر کلک کرنا پین والے نشان پر کلک کرنے کے بعد اور اپشن آئیں گے زیادہ سرے ان میں سے یہ جو برش ورہ نشان ہے اس کے اوپر کلک کرنا اور پھر اس مصم مکہ کو مرد والی تصویر کی ساتھ جوڑ دینا یوں کر کے اور مصم کی جو عورت کو گم کہتے ہیں اس کو عورت کی تصویر کی ساتھ جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے لیکن موبائل اپشن تو نہیں آرہا ابھی تو آپ نے سکائپ کھولاو ہے جب کتاب کھولیں گے آپ نے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ایڈوب ریڈر کے اندر یا زوڈو ریڈر کے اندر پھر یہ اپشن آئیں گے ٹھیک ہے جی کتاب میں آپ کو انچہ اللہ سنڈ دوں تو وہاں سے آپ نے اس کو کر لینے اور پھر یہ لائنے لگانا ہے آپ نے لائنے لگا کر میں نے سکرین شورٹ بنا کر سنڈ کرنا یہ آپ کا ہوم بڑھ کر ٹھیک ہے تو میں چیک کروں گا اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے مجھے جواب دینے اسلام علیکم علیکم السلام مس مکہ ساکب ارشد تو آپ نے کیوں کہنا ہے اسمی ساکب ارشد اسمی ساکب اچھا جی کئی فہالو کا کئی فہالو کی خیر کئی فہالو کا آپ کا کیا حال ہے تو آپ نے کہنا تھا اگر سے بخیر والحمدلہ بخیر والحمدللہ ٹھیک ہوں گے اب آپ نے یہ دو چیزیں مجھ سے پوچھنی ہے میرا نام پوچھیں مجھ سے میرا حال پوچھیں پہلے اسلام سے شروع کریں اور پھر یہ دو چیزیں آپ نے پوچھنی ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام مسمو کی مسمو کا اسمی ساد ومسمو کا اسمی ساکب ارشد ٹھیک ہے میرا حال پوچھیں کیفہ حالو کا بخیر والحمدللہ وکیف حالو کا انت بخیر الحمدللہ ٹھیک ہوں گیا تو آج آپ نے سیکھا کہ کسی سے ہم کیسے تعرف کرتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے کسی سے کیسے ملتے ہیں کسی سے آپ اس کا نام کیسے پوچھتے ہیں اس کا حال کیسے پوچھتے ہیں یہ دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ٹھیک کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو پوچھیں میں نے کوئی پریشانی نہیں ٹھیک ہوگی ہم نے